ایک شاعر پر لوگوں کی نظر جا کر ٹھہر گئی اور وہ شاعر جو اپنی ورسیٹلیٹی سے پہچانا جاتا ہے جو اپنے ورسیٹائل روئیوں سے پہچانا جاتا ہے آسان لفظوں میں بڑی بات کہنے کی عادت سے پہچانا جاتا ہے غزل کہنے اور غزل کو عبادت کی طرح جینے کے اپنے طور طریقے سے پہچانا جاتا ہے ایک کامیاب نغمہ نگار کے طور پر انڈسٹری کی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ اردو کے ایک اچھے اور سچے شاعر کا اپنا فرض بھی پورا کرنا اس شاعر کا اپنا انوکھا انداز ہے شیلہ کی جوانی اور منی بدنام کے زمانے میں اگر کوئی شاعر انڈسٹری میں رہتے ہوئے بھی عدبی تقاظوں کو پورا کر رہا ہو اور مشاعروں میں عام آدمی کی زمان بن کر بول رہا ہو تو یہ پہچان بنتی ہے جنب شکیل آسمی کی میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں انہی کا ایک شعر ان کو نظر کرتا ہوں کہ اپنی منزل پہ پہنچنا بھی اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی کتنا مشکل ہے بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی زوردار تعلیوں سے استقبال کریں پورا مجمع ایک دم ترو تازہ ہو کر سماعت کریں جنب شکیل آسمی صاحب آج کے صدر علی وقار مائک شاعری سے محبت کرنے والے شاعری بہت ضروری چیز ہے شاعری ہمارے دلوں کو تازہ رکھتی ہے ہمارے دلوں کو زندہ رکھتی ہے ہماری پرمپراؤں کو ہم سے جوڑ کے ہم سے بانت کے رکھتی ہے شروع میں تقریر کی تھی سوامی جی نے ان سب چیزوں کے حوالے سے بات کی تھی سوامی جی محب قادری صاحب سوامی جی کی یہ سب جو ٹیم ہیں نوجوان کمال کا انہوں نے کام کیا اور ہم سب کا بہت خیال رکھا میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں اور چاہتا ہوں کہ ایک بار ان کے لیے ہم تالیاں بجائیں یہ وہ عدب دوست ہیں جنہوں نے اپنی زندہ دلی سے ہم لوگوں کا دل جیت لیا ہے یارو آپ نے ہمیں کرزدار بنا دیا ہم آپ کے محبتوں کے کرزدار ہو گئے ہیں اور وشال بیٹھک ویوستہ والوں کا بھی شکریہ کہ بہت اچھے انتظام اس مشاعرے کے لیے کیے ہیں شکیل آزمیز آپ مائک پر ہیں ایک بار تو سارا مجمع مل کے تالی بجاؤ یار تاکہ پوری تازگی کے ساتھ ہم انہیں سنیں اس ڈی ایم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں پورا مشاعرہ سنا انہوں نے منتری جی بھی ہم دو شاعروں کو نہیں سن سکے لیکن میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ مطلب اتنی دیر تک انہوں نے مشاعرہ سنا کیونکہ نیتا جو ہے نا سیاست اور شاعری میں وہی فاصلہ ہے جو سرسوتی میں اور لکشمی میں ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں تو اس کا نام حسرت محانی اور اٹل بیہاری واجپئی ہو جاتا ہے اور اگر ہمارے ملک کے نیتا شاعری سننے لگیں تو ان کے اندر اتنی محبت پیدا ہوگی کہ ہندوستان ہندوستان ہو جائے گا بارال میں کچھ شیر پڑھنا چاہتا ہوں ارشاد 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 اپ لوگ اتنی دیر تک میرے لیے بیٹھے رہے میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا دیکھیں شاعری جو ہے اشارے میں بات کرتی ہے اور دنیا کے تمام تر مزامین ہر ٹاپک کو شیر میں برتی ہے غزل لیکن اشارے میں بات کرتی ہے آپ پہنچیں گے اشارے تک پہنچیں گے اور اس کیا ہے کہ درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے سنیے درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے جلد یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے واہ 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 بہت شکریہ بہت انایت وہہ وہہ درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے جلد یا دیر سے جلد یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے اور ندیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی ہیں ندیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی ہیں تہرے یا ڈوبے کنارے تو سبھی جائیں گے ندیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی ہیں تہرے یا ڈوبے کنارے تو سبھی جائیں گے اور یہ شیر پہنچیں گے آپ کے چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی کیا کہنا چاہے کتنی بھی پلندی پہ چلا جائے کوئی آسمانوں سے اتارے تو سب ہی جائے بہت شکریہ بہت نوازش میں کبھی اپنے قویتہ پاٹھ میں داد نہیں مانگتا اور مانگنی بھی نہیں چاہیے یہ آپ کا حق ہے جب آپ کو اچھا لگے تب ہی داد دینی چاہیے تب ہی تالی بجانی چاہیے بہت شکریہ میں کچھ شیر اور پڑھتا ہوں بہت شکریہ کچھ شیر اور پڑھتا ہوں کہ جی جی میں کچھ پڑھتا ہوں ارے حفیظ بھائی آگئے کیا بات ہے یہ بسمت سے دیکھئے آپ کا مشاہرہ سننے آئے ہیں حفیظ بھائی اور ان کے لیے ایک بار ضرور تالیہ بہنی چاہیے چلیے آگئے آپ حفیظ بھائی بیٹھ جاؤ جلدی حفیظ بھائی بسمت سے اس مشاہرے کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں بہت شکریہ حفیظ بھائی آپ تشریف لائے جی میں پڑھتا ہوں ارشاد پڑھوں کو کھول آہا زمانہ اُلان دیکھتا ہے واہ 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 پڑھوں کو کھول زمانہ اُلان دیکھتا ہے پڑھوں کو کھول زمانہ اُلان دیکھتا ہے واہ زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے واہ 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 پڑھوں کو کھول زمانہ اُلان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے اور شیع شیر کے ملا ہے حسن کیا کہنا تو اس حسن کی حفاظت ہاں 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 بہت شکریہ ملا ہے حسن ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے کیا کہنا کیا کہنا بہت شکریہ دوستو اتنی تعلی میرے لئے کافی ہے کام ہو رہا ہے میرا خوش رہے سلامت رہے ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے اور یہ شیر کے کنیز ہو کوئی یا کوئی شہزادی ہو شیوہ جی مہاراج کے سائے میں ہم یہ شائری پڑھ رہے ہیں یہاں پہ کیا سمجھانا کہ کنیز کیا ہوتی ہے اور راج کماری کیا ہوتی ہے شہزادی کیا ہوتی ہے پروں کو کھول زمانہ اُلان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے کنیز ہو کوئی یا کوئی شہزادی ہو جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے بہت نوازش بہت دنایت بہت شکریہ آجے دوستو یہاں پہ کچھ ہماری ماتائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں یہ نوراتری بھی چل رہی ہے دسہرے کا ٹائم چل رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گی ابھی جو میری لیٹسٹ کتاب آئی ہے ہاں بانواس کا ذکر اس کا نام ہے بانواس آج ہی ہم نے دیکھا کہ وہ آمیزون پر آ گئی ہے وہ ہم کو کسی دوست نے ابھی دکھایا تو وہ پوری کتاب جو ہے رامائن اور جنگل پر آدھاری تھے رامائن کے تقریباً سبھی پاتروں پر پہلی بار کسی شاعر نے اگر نظم لکھی ہے تو وہ کام مجھ سے ہوا ہے بہت شکریہ اور اس کتاب سے میں ایک نظم اہلیہ سنانا چاہتا ہوں جے 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 سنیے اہلیہ وہ کردار ہے جب رام جی لکشمن اور سیتا جی جب جنگل میں انٹر ہوتے ہیں اور جو پہلا کریکٹر ملتا ہے وہ اہلیہ کا ہے جو مورتی میں تبدیل ہو گئی ہے جے اہلیہ وہ کردار ہیں جو گوتم رشی کی پتنی تھی اور جن پر اندر دیو موہیت ہو گئے تھے اور غلط فہمی میں خود ان کے پتی نے ان کو شاپت کر دیا تھا اور وہ پتھر کی مورتی میں بدل گئی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ رام جی جب تمہارے پاس سے گزریں گے تو ان کے پاؤں کے اسپرش سے تم پھر سے انسانی روپ میں آ جاؤ گی یہ میری نظم وہاں سے شروع ہوتی ہے جب اہلیہ اپنے انسانی روپ میں آتی ہیں نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے اہلیہ خود جو ہے وہ سمبودت کرتی ہیں آئیڈریس کرتی ہیں مخادب کرتی ہیں رام کو اور یہ نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے رام تم کیوں مجھے چھو کر گزرے سنیے سنیے بھائی رام تم کیوں مجھے چھو کر گزرے کبھی کبھی جو شاعر ہوتا ہے نا شاعر سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے اور دنیا کا درد جن کرداروں پر وہ لکھتا ہے اس کو جیتا ہے اس درد کو جیتا ہے رام تم کیوں مجھے چھو کر گزرے توڑ کر کیوں مجھے پتھر سے نکالا تم نے مورتی ہی مجھے رہنے دیتے مورتی ہوتی تو شاید میری پوجہ ہوتی رام تم کیوں مجھے چھو کر گزرے توڑ کر کیوں مجھے پتھر سے نکالا تم نے مورتی ہی مجھے رہنے دیتے مورتی ہوتی تو شاید میری پوجہ ہوتی عورتیں دیویاں مر کر ہی بنا کرتی ہیں زندہ عورت تو فقط جسم ہے جیسے میں ہوں مجھ کو اس جسم سے اس روپ سے آزاز کرو ایسی دنیا میں میری روح کو آباد کرو جس میں چھیڑے نہ کسی اندر کی آنکھیں مجھ کو جس میں پھر سے کوئی گوتم مجھے شاپت نہ کرے میری مرضی کے بینا مجھ پہ حکومت نہ کرے پھر کوئی مرد مجھے دیوی سے عورت نہ کرے پھر کوئی مرد مجھے دیوی سے عورت نہ کرے میرے خاصے شاکیل بھائی ایک غزل کے کچھ شیر اور سنا دیجئے اس کے بعد یہ سفر مکمل کریں گے کیونکہ وقت بھی ہو گیا ہے ہمیں وقت کی پابندیوں کا بھی خیال ہے اس لیے ایک غزل کی گنجائش ہے ابھی صرف آدھا گھنٹہ تو کچھ پچیز ہو چیز میں تو سنا چکا ہوں ایک دو غزل اور سنا دیتا ہوں ایک غزل کی گنجائش ابھی ہے ایک غزل ایک دو غزل کے شیر تھوڑے تھوڑے دو تھی تھی گزرتا ہے میرا ہر دن مگر پورا نہیں ہوتا کیا کہنا بابا گزرتا ہے میرا ہر دن مگر پورا نہیں ہوتا میں چلتا جا رہا ہوں اور سفر پورا نہیں ہوتا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خدا بھی خوب ہے بھگوان کی مورد بھی سندر ہے خدا بھی خوب ہے ادگیر یہ شعر سن کے بتانا خدا بھی خوب ہے بھگوان کی مورد بھی سندر ہے مگر جب ماں نہیں ہوتی تو گھر پورا نہیں ہوتا شکریہ خدا بھی خوب ہے بھگوان کی مورت بھی سندر ہے مگر جب ماں نہیں ہوتی تو گھر پورا نہیں ہوتا اور یہ محبت کا معاملہ ہے محبت کے لیے یہ مشاعرہ اور یہ کوئی سمیلن رکھا گیا ہے میں شیر پڑھتا ہوں اسی کے حوالے سے خدا بھی خوب ہے بھگوان کی مورت بھی سندر ہے مگر جب ماں نہیں ہوتی تو گھر پورا نہیں ہوتا وہ چوٹی کی بناوٹ ہو کہ ٹوپی کی سجاوٹ ہو وہ چوٹی کی بناوٹ ہو کہ ٹوپی کی سجاوٹ ہو بینا انسانیت کے کوئی سر پورا نہیں ہوتا وہ چوٹی کی بناوٹ ہو بینا انسانیت کے کوئی سر پورا نہیں ہوتا جان دے سکتا ہے کیا ساتھ نبھانے کے لیے جان دے سکتا ہے کیا ساتھ نبھانے کے لیے حوصلہ ہے تو بڑھا ہاتھ ملانے کے لیے جان دے سکتا ہے کیا ساتھ نبھانے کے لیے حوصلہ ہے تو بڑھا ہاتھ ملانے کے لیے اور جب سچا عشق ہوتا ہے تو شیر یہ بھی ہوتا ہے جان دے سکتا ہے کیا ساتھ نبھانے کے لیے حوصلہ ہے تو بڑھا ہاتھ ملانے کے لیے ایک جھلک دیکھ لیں تجھ کو تو چلے جائیں گے ایک جھلک دیکھ لیں تجھ کو تو چلے جائیں گے کون آیا ہے یہاں عمر بیتانے کے لیے بہت شکریہ کون آیا ہے یہاں عمر بیتانے کے لیے اور یہ آخری شیر ارشاد میں نے دیوار پہ کیا لکھ دیا خود کو ایک دن میں نے دیوار پہ کیا لکھ دیا خود کو ایک دن چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو چاہے راجنیتی ہو چاہے مشاعرہ ہو چاہے دوسرا کوئی بھی شعبہ ہو جہاں آپ کام کرتے ہو جہاں شہرت ہے پیسہ ہے وہاں بہت ماری مارا ہے شیر پڑھ رہا ہوں میں میں نے کیا لکھ دیا میں نے دیوار پہ میں نے دیوار پہ کیا لکھ دیا خود کو ایک دن بارشیں ہونے لگی مجھ کو مٹانے کے لیے واہ 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 واہ